موسیقی السلام علیکم guys My name is Ghulam Ophamad and welcome back to my channel GM's World So guys سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب کا رمضان بہت ہی اچھا گزارہ ہوگا Guys آج میں اس مہینے کی مناسبت سے قرآن مجیر کے بارے میں scientific facts لے کے آئے ہوں So we video کو شروع کرتے ہیں So let's get start Fact number 10 Guys ہم سب کو پتا ہے کہ اگر ہم کسی ہائی ایڈیٹیوڈ پر جگہ پر جائیں جیسے کہ ماؤنٹینس ریجن وغیرہ پر وہاں پہ جائے کہ ہمیں سانس لینے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ جہاں پہ ایڈیٹیوڈ ہائی ہوتا ہے وہاں پہ ایٹموسفیرک پریشر اور اکسیجن لو ہو جاتی ہے اس لئے ہمیں سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے اسی بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا ہے قرآن کی سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 125 جو کہ آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے Fact number 9 جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ تمہاری ارتھ ہے وہ سان کے گذروٹیٹ کر رہی ہے جو مون ہے وہ ارتھ کے گذروٹیٹ کر رہی ہے اسی طرح جتنے بھی پلینٹس اور سٹارز ہیں وہ سارے موف کر رہے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 کے اندر میں ذکر کیا جو کہ آپ اسے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سٹارز اور کلرٹس سارے موف کر رہے ہیں Fact number 8 گاہ کے راہم سب ہمیشہ تصبور کرتے ہیں آرسے کہ وہ کلر کا کلر نہیں ہوتا یعنی کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے لیکن یہ بات سائنس میں پروف کیا کہ ہائی پریشر اور ہائی ٹیمپریچر کے اندر ہائی ٹیمپریچر کے اندر جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بازیہ طور پر سورہ نمبر 18 آیت نمبر 29 کے اندر کہا ہے کہ جہنم کی آگ کی گرمی کی وجہ سے پانی سیاہ ہو جائے گا بلکل تار کوئی کی طرح Fact number 7 گاہ ہم سب جانتے ہیں کہ پلانٹس ہوتے ہیں پروسس ہوتے ہیں یہ سائنس کہتے ہیں کہ پلانٹس کے اوپر سورج کی روشنی اور پانی کی مدد سے وہ اپنا کھانا بناتے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بازیہ طور پر قرآن پاک کے اندر آیت سورہ نمبر 18 آیت نمبر 45 کے اندر کیا ہے آیت نمبر 6 گاہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ کہا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑھا یعنی کہ پہاڑ ہمیں صرف نظر جو اوپر آرہے ہوتے ہیں صرف وہ نہیں ہوتے ہیں وہ زمین کے اندر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر ایک پہاڑ ہنڈرڈ میٹر اوپر سے ہمیں نظر آرہا ہے ہنڈرڈ میٹر تو وہ نیچے ہنڈرڈ میٹر نہیں ہوگا ٹو ہنڈرڈ نہیں پور نہیں فائیو ہنڈرڈ میٹر تک وہ لمبا ہو سکتا ہے جس کی لہنس تقریبا ٹو ہنڈرڈ ٹو فیپٹی کلو میٹر تک ہوتی ہے فیکٹ نمبر 5 گائیس سائنٹیس ڈارک انرجی کے کونسیپ سے پہلے یہ ہی سمجھتے تھے کہ یہ ہماری یونیورس ہے یہ دیکھا پہ سٹیل ہے لیکن اب سائنس اس بات پہ پروف کرتی ہے کہ یہ ہماری یونیورس ہے دیکھا پہ سٹیل نہیں ہے یہ دیکھا پہ سٹیل نہیں ہے اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک سورہ نمبر 51 آیت نمبر 47 میں کیا ہے it's not universe it's multiverse اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ نمبر 51 آیت نمبر 49 میں کہا ہے کہ ہمیں ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا حتیٰ کہ انسان جانور پودے جتنے بھی جاندار چیزیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا حتیٰ کہ جو ایٹمز کے اندر ایٹمز کے اندر جو الیکٹرون نیوٹرون اور پوزیٹرون وہ بھی جوڑوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے فیکٹ نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر فرمائے دریائے نیل ایجپٹ کے اندر یعنی کہ میسر کے اندر واقع ہے یہ خاص ریور ہے کیونکہ اس کے اندر سے دو پانی بزرتے ہیں ایک کھارا پانی اور ایک میٹھا پانی اور دونوں آپس میں مکس نہیں ہوتے دونوں آپس میں پیدا نہیں مووو کرتے ہیں ٹیک نمبر 2 جو آئرن ہے وہ ارث کا میٹل نہیں ہے باقی سارے میٹل ہیں ارث کے اندر بنے ہیں کافی ملینز پہلے لیکن یہ جو آئرن ہے یہ ارث کا میٹل نہیں ہے یہ کسی اور سٹار سے دنیا میں آیا ہے کیونکہ آئرن کی فورمیشن کے لئے جتنا تیمپریچر چاہیے وہ ارث کے دن پوسیبل ہی نہیں ہے حالانکہ ارث کے جو فوق ہے اس کا تیمپریچر بھی 6000 ڈگری celsius ہے لیکن اس لئے کیونکہ جو ہائی تیمپریچر سٹار سے ان کے اندر یہ فورم ہوا اور پہ ارث کے اندر آیا جس کا ذکر اللہ کرلہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے لوہے کو زمین پر نازل کیا فیکٹ نمبر ون اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سمندروں کا ذکر 32 ٹائمز کیا ہے اور لینڈ کا ذکر 13 ٹائمز کیا ہے اب ان دونوں ویلیوز جو کہ 32 اور 13 کو ہم پلاس کریں گے یعنی کہ ہم سم لیں گے تو آنسر ہمارے پاس 45 آئے گا 45 ہمارے پاس آنسر آئے گا اب سیز کا ذکر 32 ٹائمز ہے تو 32 کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے 45 سے اور اس کو ملٹیپلی کریں گے 100 جس طرح ہم پرسنٹیج لیتے ہیں اسی طرح لینڈ کا ذکر 13 ٹائم ہے تو 13 کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے 45 سے اس کے پاس اس کو ملٹیپلی کریں گے 100 سے جو کہ پرسنٹیج لینے کا method ہے ان دونوں کا جو آنسر ہے 71 اور 29 آ رہا ہے اب فیکٹ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر وارٹ کا جو پرسنٹیج ہے وہ 71 ہے یعنی کہ اس دنیا کے اندر 71 پرسنٹ وارٹ اور 29 پرسنٹ لینڈ ہے ایٹس ریلی امیزنگ اگر آپ کو میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور اگر آپ کو میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور اگر آپ کو میری ویڈیو چھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بھیجئے آپ کو میری نیچ ویڈیو کیسٹ اپک پہ چاہیے جو آپ نہ خیال رکھئے گا گھر سے بہت سے بلکل ہی مر جائیے گا کیونکہ stay home stay safe اللہ حافظ